بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین عثمان مرزا طرز کا ایک اور سکینڈل سامنے آیا ہے ویڈیو سکینڈل ہے عثمان مرزا کیس کے متعلق بھی ہم بروقت آپ کو آگاہ کرتے رہے وہ ایک بہت بڑا اسلامباد کی تاریخ کا سکینڈل تھا جس میں عثمان مرزا اپنے دیگر گینگ کے عراقین کے ساتھ لڑکا اور لڑکی کو بھرنا کرتا ہے ان کی ویڈیو بناتا ہے اور اس کے بعد اسلامباد پولیس مقدمہ درج کرتی ہے مقدمہ درج کرنے کے بعد تمام ملزمان اس ویڈیو میں جو نظر آتے ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں اس کا ٹرائل بھی تقریباً اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے ایڈیشنل سیشن جاتا ربانی اس کا ٹرائل کر رہے ہیں اور امید ظاہر کی جاری ہے کہ اگلے ماں عثمان مرزا ویڈیو سکینڈل کیس کا فیصلہ سنا دی جائے گا لیکن آج میں بات کروں گا ایک اور ویڈیو سکینڈل کی پروگرام میں آگے چل کے مزید آپ کو تہلکہ خیز انکشافات بھی بتائے جائیں گے اور ویڈیوز بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح معصوم لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کو شادی کا جانسہ دے کر جو یہ گینگ ہے پانچ رکنی گینگ یہ ان سے پیسے بھی لیتا تھا ان کو جنسی حوض کا نشانہ بھی بناتا تھا اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرتا تھا اس پورے پانچ رکنی گینگ میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں راولپنڈی پولیس کے اہلکار جو شامل ہیں ان کے اوپر سی پیو راولپنڈی اتر اسماعیل نے نوٹس لے کے چارشیڈ بھی کر دیا ہے لیکن اس سے قبل بھی راولپنڈی پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ جنسی حوض کا نشانہ بناتے ہوئے پائے گئے ہیں خواتین کو اور عدالتوں سے سزا یافتہ بھی ہیں عدالتوں سے ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں لیکن آج جو ویڈیو سکینڈل ہے بہت ہی دل دہلا دینے والی یہ سٹوری ہے کہ کس طرح جو معصوم لڑکیں ہوتی ہیں جو نوکری کا کی تلاش میں ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسے گینگز بھی کام کر رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں جو ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو اپنی باتوں میں ہیر پھر کر کے لے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایف ای اے سائبر کرائم سیل اسلام آباد نے آج ایک کاروائی کرتے ہوئے لڑکیوں کی ویڈیو بنانے ان کو جنسی حوض کا نشانہ بنانے والے ایک ریکٹ کو گرفتار کیا ہے چار جو گروہ تھے گروہ کے چار آرکین کو گرفتار کیا ہے ٹوٹل پانچ رکنی یہ گروہ ہے لیکن ان میں ایک پولیس حیلکار رزوان بھی شامل ہے اور ایک پولیس حیلکار کی ابھی تک شناخ نہیں ہو سکی کہ وہ کون ہے کہاں پہ تائنات ہے لیکن پروگرام میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پولیس حیلکار کہاں پہ تائنات تھا ان لوگوں کا وردات کا طریقہ کیا تھا یہ کس طرح جو لڑکی ہیں ان کو پساتے تھے اپنے جال میں اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے تھے ایف ای اے سائبر کرائم سیل کو لڑکی کا نام میں ڈسکلوز نہیں کروں گا ایک لڑکی نے درخواست دی کہ اس کی ٹیلی فون کے اوپر سبحان نامی ایک نوجوان سے دوستی ہوئی پھر اس کے بعد سبحان کے ساتھ دوستی ہونے کے بعد اس نے ملنے کا کہا تو جب وہ سبحان کے ساتھ ملنے کے لیے گئی تو سبحان نے اس کو کہا کہ آپ نے اپنی کسی دوست کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے اس کے بعد یہ دونوں خواتین ملزم سبحان سے ملنے جاتی ہیں تو وہ اپنے ایک دوست ادنان کو فون کرتا ہے اب یہ بہت سے کردار سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو گینگ ہے جو پانچ رکنی گروہ ہے ان کے پیچھے بھی بہت سے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں بہت سے ایسے کردار ہیں جن کی پشت پناہی پر یہ کام ہوتا تھا اور ہمارے ذرائع سے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے اور جو گینگ تھے ان کی سرپرستی کرنے والوں کو بھی پیسے دیئے جاتے تھے پالٹییں کروائی جاتی تھی لیکن سبحان کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے پھر ملاقات کا وقت مقرر ہوتا ہے دو لڑکیاں سبحان سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ اپنے دوست ادنان کو فون کرتا ہے ادنان گاڑی لے کر ان کے پاس آ جاتا ہے اور ان کو ایک بہانے سے کہ کہیں لنچ کرتے ہیں ان کو بہانے سے ریسٹورنٹ کا بہانہ بنا کر ساتھ لے جاتے ہیں اور ایک گھر اب جس گھر میں یہ لے کے جاتے ہیں وہ امتیاز نامی شخص ہے جس کا یہ گھر ہوتا ہے اس کے بعد ادنان اپنا ایک اور دوست لے آتا ہے کہ یہ تین لوگ پہلے آتے ہیں یہ تینوں لوگ جس کا نام مانی بتایا گیا ہے ان میں سے یہ ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو جنسی ہوش کا نشانہ بناتے ہیں اور اسی دوران یہ لوگ ان کی ویڈیوز بھی بنا لیتے ہیں اس کے بعد ویڈیوز بنانے کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے جس طرح عثمان مرزا کیس میں بتا لیا جاتا تھا اسی طرح یہ لوگ بھی بتا وصول کرتے رہے لیکن مانی کے پہنچنے کے بعد مزید دو لوگ سامنے آتے ہیں جو پنجاب پولیس کی وردی میں ملبوس ہوتے ہیں جن میں سے ایک کا نام رزوان اور ایک کا نام یاسر معلوم ہوا ہے ایف ایہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو رزوان ہے وہ پولیس حلکار تھانت چونترہ میں تائنات ہے راولپنڈی میں اس کی تائناتی گزری ہے جبکہ جو پانچویں شخص ہے جو پولیس فردی بھی ہوتا ہے اس کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی لیکن پولیس ان ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرتی ہے اور چار گروہ کے چار عرقین گرفتار کیے جاتے ہیں پانچویں ملزم ابھی تک فرار ہے اور جو امتیاز ہے جس کے گھر میں یہ سارا واقعہ ہوا تھا اس سے قبل آپ دیکھیں گے راولپنڈی میں اور بھی بہت سے واقعات ہوئے راجہ بزار کا ایک مشہور واقعہ ہے جس میں ایک طالبہ جو ہے وہ ایکزیمز دینے جاتی ہے تو میاں بیوی مل کے اس کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اس کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی تمام ویڈیو بنائی جاتی ہے اسی طرح ایک بچوں کے ساتھ بدفعلی کا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا ایاز نامی ملزم جو ڈارک ویب کے اوپر تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا ایف ای اے سائبر کرائم سیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو گرو گرفتار کیا گیا ہے ان کی پن پوائنٹ کے اوپر جس گھر میں یہ ساری واردات کی گی جس گھر میں ان بچیوں کی کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا گیا ان کی عزتیں لوٹی گئیں اس گھر کے مالک امتیاز کو بھی گرفتار کرنا ہے جبکہ ایک اور جو ملزم جو پنجاب پولیس کی وردی میں ملبوس تھا اس کی بھی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ سب سے اہم سوال ہے کہ جو ویڈیوز بنائی گئیں کیونکہ ان جو متاثرہ لڑکیاں ہیں جو درخواست گزار ہیں ان نے ایف ای اے سائبر کرائم سیل حکام کو یہ بھی بتایا کہ اگر ہم ان کو پیسے نہیں دیتے تھے تو یہ ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ ویڈیوز آپ کی آپ کے رشتداروں کو بیجی جائے گی یہ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی جائے گی لیکن یہ ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے اس لڑکی نے اس نے سٹینڈ لیا ہے ان ملزمان کے خلاف جو ملزم رزوان ہے پولیس کانسٹیبل ہے اس کے مطلق سی پی او اتر اسمائل نے نوٹس لے کے اس کو سسپنڈ کر دیا ہے چار شیٹ کر دیا گیا ہے لیکن جو دوسرا ایک کردار ہے جو پولیس وردی میں ملبوس تھا وہ کردار کون ہے کیونکہ پولیس ابھی تک یہ نہیں بتا سکی کہ آیا وہ رولپنڈی پولیس کا ملازم ہے یا دیگر کسی زلے میں وہ اتائینات ہے تاہم ایف ای اے سائبر کرائم سیل حکام یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے ملزمان نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس سے قبل بھی یہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیل چکے ہیں ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے بعد ان کو جنسی عوض کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ ویڈیو ان کے نمبر پر ویڈس ایپ کی جاتی تھی ایف ای اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان سے بھی لیپ ٹاپ بھی ایک برامت کرنا ہے کیونکہ تمام ڈیٹا انہوں نے یہ پانچ رکنی جو گروہ ہے اس گروہ میں میں آپ کو بتا دوں ایک سبحان نامی ملزم شامل ہے ایک ادنان ہے ایک مانی ہے ایک رزوان ہے اور ایک یاسر ہے اور امتیاز وہ کردار ہے جس کے گھر میں سارے واقعات ہوتے رہے کیونکہ ایف ای اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس گھر میں سے قبل بھی ان ملزمان نے یہ انکشاف کیا کہ اس سے قبل بھی وہ کئی لڑکیوں کو یہاں پر لات چکے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں وہ ویڈیوز کہاں پہ ہیں پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ راولپنڈی کے کئی مقامات پر چھاپیں مارے گئے ہیں ملزمان کی پن پوائنٹ کی اوپر لیپ ٹاپ ڈرامت کرنا ہے تین سے چار وہ سیل فونز ہیں جن میں ویڈیوز بنائے گی اس میں بھی محفوظ رکھیں گی وہ سیل فونز بھی برامت کرنے ہیں ایف ای اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمان لیا گیا ہے اور یہ پورا جو ریکٹ ہے یعنی کہ ان کے ساتھ اور گینگ کے اور لوگ بھی شامل ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں ایف ای اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کو بھی جس طرح عثمان مرزا ہو گیا نور مقدم کا کیس ہو گیا اس طرح اس کیس کو بھی ایک مثال بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی کسی لڑکی کو نوکری کا جانسہ دے کر شادی کا جانسہ دے کر ان کو جنسی حوض کا نشانہ نہ بنائے اور نہ فلم بنا کر ان کو بلیک میل کریں ملزمان کو کل علاقہ مجد سریٹ کے دالوں میں پیش کر کے جسمانی رمان لیے جائے گا جیسے ہی کوئی اور ملزم اس مقدمے میں گرفتار ہوتا ہے آپ کو بروقت آگاہ کیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ